کہ اگر آپ حضرت علی کی مناجات کے کچھ الفاظ سنیں انسان حیران ہو جائے کہ یہ کیا الفاظ ہیں مناجات کے اور یہ وہ جگہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں مسجدِ کوفہ یہاں پر انیس رمضان کو حضرت علی نے آخری مرتبہ مناجات پڑھی اس مسجد کے سین میں حضرت علی مناجات پڑھا کرتے تھے اسی مسجد میں حضرت علی شہید ہوئے یہ مسجد آج اس عالم میں موجود ہے ظاہر ہے اس وقت اس کا عالم مختلف تھا اب کنسٹرکشن ہو گئی ہے آج اس عالم میں مسجد موجود ہے اب مناجات سنیے ہم دعا کرتے ہیں اب علی کی دعا سنیے کیا کہتے تھے بسم اللہ الرحمن نے کہا مولایا یا مولا انت الخالق و ان المخلوق اے مولا تو میرا خالق ہے میں تیری مخلوق ہوں وحل یرحم المخلوق اللہ الخالق مخلوق پر خالق کے سوا کون رحم کرے گا مولایا یا مولا اے میرے مولا انت العظیم و ان الحقیر تو عظمت والا ہے میں نا چیز ہوں وحل یرحم الحقیرہ اللہ العظیم تو ایک نا چیز پر عظمت والے کے سوا کون رحم کرے گا مولایا یا مولا یہ علی کہہ رہے ہیں اے مولا انت القوی و ان الزعیف تو قوت والا ہے میں نا توا ہوں وحل یرحم الزعیفہ اللہ القوی ایک نا توا پر سوائے قوت والے کے کون رحم کرے گا مولایا یا مولا اے مولا انت الغنی و ان الفقیر تو بے نیاز ہے میں نیاز مند ہوں وَحَلْ يَرْحَمُ الْفَقِيرَ إِلَّا الْغَنِي ایک نیاز مند پر سوائے بے نیاز کے کون رحم کرے گا یہ مناجات ہے حضرت علی اللہ اکبر اگلا تارو علی شجا شجاہ 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 کیسی شجاہ کے تو کیا کہنے ایسا شجاہ کی سب جانتے ہیں دو انگلیوں پر در خیبر اکھار پھیکا اسی مارکہ خیبر میں مرحب کو دو ٹکڑے کر دیا ایسا شجاہ جس کے لیے عود میں آواز آئی لا صیف الا زلفقار ایسا شجاہ جنگ خندق ہے یہ ایک شقی ہے عمر بن عبدعوت اس کا نام ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہزار افراد پر بھاری تھا اس عمر بن عبدعوت کو آپ نے پچھار دیا لیکن علی کی سادگی یہ تعرف سادگی ایسی کہ وہی خیبر اکھارنے والے علی کی سادگی کا یہ عالم ہے غزہ کا یہ عالم ہے کہ ایک وقت میں کبھی دو غزہیں ساتھ نہیں کھائی ایک وقت میں کبھی دو غزہیں ساتھ نہیں کھائی